السلام علیکم دوستو آج 20 جون 2019 سے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ایوریٹنگ ایزی چینر پر آج کی سعودی عرب کی ہمخبریں اور حالات تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے خبر کی طرف سعودی وزارت تجارت نے مدینہ منعورہ میں دوکہ دہی کرنے کے جرم میں پیٹرول فرم کو سیل کر دیا وزارت تجارت کے مطابق پیٹرول فرم بنزین میں مختلف قسم کی کیمیکل اور مختلف قسم کا ملاوٹ کرتا رہا اور لیٹر کی نابتول میں بھی گاہو کو اسے دوکہ کرتا تھا جس پر وزارت تجارت نے کچھ دن کے لئے پیٹرول پمپ کو رقابہ کیا اور اس کے بعد پیٹرول پمپ کو سیل کر کے اس کی مالک کو گریبتار کر کے جیل بیچ دیا جس کو کچھ دن بعد نیاب العامہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا مکہ مکرمہ میں اون کو چروانے والا بارہ سالہ بچہ اپنے ہی دوسرے چرواہے کی ہاتھوں قتل بارہ سالہ بچے کو تئیس سالہ نوجوان دوسرے چرواہے نے قتل کر دیا جس پر مجرم نے اطراب جرم کرتے ہوئے کہا کہ بچے کو میں نے کچھ دن سے بھوکا رکھا تھا نہ اس کو پینے کے کچھ دے رہا تھا اور نہ اس کو کانے کا کچھ دے رہا تھا اور آخر کار اس کے سر پر پتوری کوار کر کے اس کو قتل کر دیا اس کے ساتھ ہت نیاب العامہ کے مطابق انٹو کی مالک کو بھی سزا دی جائے گی کیونکہ اس نے بارہ سالہ بچے کو کام پر رکھا جو کہ چل قانون کے مخالفت میں آتا ہے سعودی ادارہ مقیمین متعمیدین غیر ملکی عاملوں کی حق میں مزید پچاس قسم کے نئے مخالفوں پر نظر ثانی کر رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ادارہ مقیمین متعمیدین مزید سعودی قپیلوں منشاعت مسستے کے مالکوں کو غیر ملکی مقیمین کو اس کا حق دینے کا اہل بنا رہا ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی قسم کے مسستے منشے کا مالک اپنے عاملوں کے ساتھ کسی قسم کا مخالفت نہیں کر سکے گا مخالفت کرنے پر اس متعلقہ مسستے یا منشے کو ان پچاس نئے مخالفوں کے ذریعے سے جرمانہ کیا جائے گا سعودی وزارت داہلیہ کے مطابق آج نجران میں ایک غیر ملکی عورت کو قصاص کے سلسلے میں سزائی موت دے دی گئی ذریعہ داہلیہ کے مطابق یمن سے تعلق رکھنے والی پاتمہ علی حسین السالمی نے یمن ہی سے تعلق رکھنے والی سابرہ محمد سعید السدلہ کو پائر کر کے قتل کی تھی سعودی وزارت تجارت نے سعودی سمید دو مصر سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں کو منتحی ایک سپائر پروز مرغی کو ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی منتقل کرنے پر ایک لاکھ ریال جرمانہ اور قید کا سزا سنایا سعودی وزارت تجارت کے مطابق ست سو چوبیس کارٹون جو کہ تمام کے تمام منتحی ایک سپائر مرغی سے برے ہوئے تھے جس کو ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی منتقل کیے جا رہے تھے جس کو وزارت تجارت کی اہرکاروں نے ٹریلے سمیت ضبط کر دیا لبنان سے سعودی عرب مختلف قسم کے مہدرات مختلف قسم کے نشاور گولی سمگل کرنے والا پورا گروپ لبنان حکومت نے سعودی حکومت کے مدد سے لبنان ہی میں گرپتار کر لیا سعودی حرجیہ کے مطابق یہ گروپ سعودی عرب مختلف قسم کے برانڈوں میں مختلف قسم کے حلویات میں مختلف قسم کے نشاور گولی اور مہدرات سمگل کر رہے تھے سعودی وزارت داہلیہ کے مطابق نجران میں سعودی مواطن کو قصاص کے سلسلے میں سزائی موت دے دی گئی داہلیہ کے مطابق علی بن نادر بن صالح الحارس نے منتقہ نجران میں منصور بن صالح بن انسالح الحارس کو معمولی تقرار پر قتل کیا تھا سعودی مسادر کے مطابق آج سعودی عرب کے مختلف علاقوں جس میں منتقہ شرقیہ اخصہ شامل ہے موسم گرم رہے گا تو یہ دوستو آج کی سعودی عرب کی ہم خبریں اور حالات مزید اسے نئے نئے سعودی اپ ڈیٹ جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم